السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں رس ملائی آئے آپ کے ساتھ اس کی رسپی شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے رزیزہ رس ملائی کا جو ڈبا ہے یہ ہم نے پزار سے پچیز کر لیا ہے تاکہ ہمیں گھر میں زیادہ محنت سے بنانی نہ پڑے تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوگا 1 لیٹر دودھ وہ ہم نے پہلے سے لے لیا ہے بول میں پتیلے میں نکال لیا ہے ایک ہم نے لینا ہے کپ چینی کا اور اس کے لئے جو ہم نے آٹا یعنی کہ بنانی ہے گولیاں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا انڈا اور آئل سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دودھ کو پانچ دس منٹ کے لئے وائل کریں گے ہلکی آنچ پر ہم اسے چولے پر رکھ لیتے ہیں جب دودھ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں الائچی شامل کریں گے تب جائے ہیں ٹھوڑا سا بھی ہم اسے خطا Ideally تین ادھر لائچی ڈال دیں ہم نے اس میں چینی کا ہے کبھی اس میں شامل کر دیں گے چینی جو ہے وہ آپ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ زیادہ چینی ڈال سکتے ہیں کم پسند ہے تو کم بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز دودھ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اسے پانچ دس منٹ کے لئے اور پکائیں گے تاکہ تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے تب تک ہم جو ہے وہ آٹا گوند لیتے ہیں بولیاں بنانے کے لئے انڈے کو مچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے پاوڈر جو ہے وہ ہم نے ایک پول میں نکال لینا اچھے طریقے سے پیکٹ سے پاوڈر جو ہے وہ ہم نے ایک پول میں نکال لینا اچھے طریقے سے پیکٹ سے دو چار چمچ ہم نے اوئل کے اس میں شامل کر لینا ہے اگر پھر بھی ہمیں ضرورت پڑے پھر بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں انڈا بھی شامل کر دیں گے اب ہم اس میں انڈا بھی شامل کر دیں گے اپورز آٹا ہم نے گون لیا ہے اب ہم اسے گول گول شکل میں چھوٹی چھوٹی سی گولیں گا مرائیں گے گولیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں چھوٹی چھوٹی ہم نے بنا لی ہیں اب ہم اسے اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈال دیں گے اُبلتے ہو چکی ہیں گیر گیاں مجھگ گیاں 5 منٹ کے لئے اب ہم انہیں تیز آنچ پر پکائیں گے پھر ہماری مزیدار لزیزہ کی تیار ہو جائے گی آپ اسے تھوڑی دیر 5 منٹ کے لئے ہم اسے پکائیں گے مزیدار ہماری رسملائی تیار ہو جائے گی آپ اسے تھنڈا کر کے بال میں ڈال کے پریج میں رکھیں تھنڈی کر کے خود بھی کھائیں مہمانوں کو بھی پیش کریں تو 10 منٹ لگیں گے اور یہ ہماری بلکل آسان طریقہ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر میں دیکھیں رسملائی کا لک بہت اچھا نظر آ رہا ہے اسے آپ اس میں آپ ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویورز رسملائی کو ہم نے ڈھنڈا کر لیا ہے اب ہم اسے ایک بال میں نکال لیں گے فریج میں اسے ڈھنڈا ہونے کے لئے رکھ گئیں گے ویورز مزیدار رسملائی تیار ہے ہماری اب ہم اسے فریج میں رکھیں گے دو گھنٹے کے لئے جب یہ اچھے سے ڈھنڈے ہو جائے گے تو تب اسے کھائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں کمیٹس باکس اور اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہو فیملیز میں فرینڈز میں ضرور اسے شیئر کریں میں نے اپنی پوری ویڈیو میں آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو نئے ہیں ہمارے چینل پر وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچ سکے